اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث اس طریقے سے ہے ابو العباس سہل بن سعد السائدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جاء رجول اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سنو یہ میرے پورے جمعہ کا خلاصہ ہے یہ حدیث میرے پورے جمعہ کا سمرائز ہے بوٹم لائن ہے میرے جمعہ کے خود بے کا یہ غور سے سننا انشاءاللہ اس سے پہلے سن لو ایک نوجوان الحمدللہ ہمارے علیہ حدیث تبخے کا ایک عالم اللہ ان کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے میں نے آل حدیث علماء میں اتنی عزت بہت کم دیکھا ہے اتنی محبت دس سال ایک جگہ پر اس نے کام کیا ہے میں نے اس نوجوان سے پوچھا تمہارے کام کا راز کیا ہے اتنی محبت لوگ زمین خرید کر تمہیں گھر بنا کے دینے کے لئے تیار ہیں کیا کیا تم نے کہا میں یہ حدیث پر دس سال عمل کرتا رہا میں اہمیت کے لئے میں نے وہ نوجوان کا بتا دیا اس حدیث پر میں دس سال عمل کرتا رہا آپ یہ حدیث یہاں سے لے کر جائیں انشاءاللہ یہ تحفہ ہوگی اس جمعہ کی یہ حدیث انشاءاللہ ابو العباس سحل بن سعد السائدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جا رجلن الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فقال یا رسول اللہ اس آدمی نے اللہ کی نبی سے کہا اے اللہ کے رسول دلنی علی عمل مجھے ایک عمل بتائی ہے اگر میں وہ کرلوں احبنی اللہ و احبنی الناس اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرے ایک کام میں کروں تو دونوں چیزیں مجھے اللہ عطا فرمائے دلنی علی عمل اذا عملتو احبنی اللہ و احبنی الناس ایک کام مجھے بتائیے اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کروں اللہ مجھے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرے سبحان اللہ یہ میں نے کہا آپ کریں انشاءاللہ لوگ بھی محبت کریں گے آپ سے اللہ تو محبت کرے گا انشاءاللہ ساتھ میں لوگوں کی بھی محبت ملے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہیں فقال ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وزہد فی ما عند الناس یحبک الناس رواہ ابن ماجہ یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کا درجہ قرار دیا ہے حدیث بولنے اور عمل کرنے کے لائق ہے اس حدیث پر اس وقت دنیا کے ایک بڑے عالم صالح بن فوزان حفظہ اللہ کا مکمل درس ہے آپ سننا چاہیں اس حدیث پر ان کا درس بھی آپ انشاءاللہ سن سکتے ہیں حدیث کا معنی یہ ہے وہ کام اگر ہم کریں گے اللہ کی محبت اور بندوں کی محبت دونوں ہمیں ملے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا زیادہ دنیا سے دلمت لگاؤ سبحان اللہ دنیا سے زیادہ دلمت لگاؤ دنیا سے بے رغبت ہو کر زندگی گزارو پوری ساری کوشش دنیا کے لئے مت کرو اللہ اکبر میری سارا مقصد جینے کا مقصد دنیا ہے کبھی نہیں ازہد فی الدنیا دنیا سے بے رغبتی ہو کر کٹ کر زندگی گزارو اللہ کی محبت تمہیں ملے گی سبحان اللہ کس کی محبت پہلی چیز سمجھ میں آگئی لوگوں کی محبت کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں کے پاس کیا ہے کبھی مت دیکھو لوگوں سے بھی ذرا بے نیاز ہو کر زندگی گزارو اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈالے گا لوگ بھی تم سے محبت کریں گے میں کہتا ہوں دنیا میں ایک اچھے کامیاب انسان کے لئے اس سے اچھی نصیحت نہیں ہے اس سے اچھی نصیحت نہیں ہے حدیث بھی صحیح ہے سبحان اللہ بلکل صحیح حدیث ہے میں دو باتیں اس میں کہوں گا یہ میری پانچویں بات ہوئی پانچویں بات ہوئی اگر اللہ ہم سے محبت کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا دنیا سے ذرا ہٹنا میں نے شیخ بن باز رحمہ اللہ کی شرح دیکھی شیخ نے اس حدیث کی شرح کیا کی ہے اس لئے کہ دنیا کمانا تو جائز ہے ہمیں یہ کہا گیا ہے جمعہ کے خدوے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد نکلو باہر کماؤ فنتشروف الارض زمین میں پھیل جاؤ دنیا کمانے والا بیوی کو کما کر دینے والا ماں کو کما کر دینے والا حلال کمانے والے کو مجاہد تی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کا ثواب الحمدللہ بتایا گیا ہے پھر اس حدیث میں کیا معنی ہے یہ ہم علماء سے پوچھیں گے تو علماء ہمیں بتاتے ہیں ان کے الفاظ پڑھتا ہوں فی ما حرم اللہ وعالیک جی ہاں کس سے بچنا ہے آپ جو حلال ہے اس میں کوشش کرو حلال میں کوشش کرنا یہ اسلام کے اندر ایسی بات نہیں ہے جس سے روکا گیا ہے جو حرام طریقے ہیں اس میں ہرگز نہ جاؤ پہلی چیز ہے اللہ میرے بھائیوں کو اس کی توفیق اطاف فرمائے اللہ مجھے اس کی توفیق اطاف فرمائے دوسری بات اس کا معنی یہ بھی بتاتے ہیں اتنا مت بھاگو دنیا کے پیچھے کہ وہ آخرت سے تمہیں غافل کر دے چلو بھی نماز کو ٹائم نہیں ہے میں چار نمازیں ملا کر یہ ایک ساتھ پڑھتا ہوں کتنے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں چاروں نمازیں ملا کر ہولسل کا کاروبار کرتے کرتے ان کے ذہن میں ہولسل نمازیں بھی بیٹھ گئی ہیں سارا ہولسل میں بیشتے بیشتے ان لوگوں نے نمازوں کو بھی ہولسل میں پڑھنا شروع کر دیا ہے کس نے بتایا تمہیں بے شک نماز مسلمان پر وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے اتنا نہیں وہ کونسی تعلیم ہے میں سوال کر رہا ہوں آپ سے کونسی تعلیم ہے بالک بچہ بیس سال کا بچہ جمعہ چھوڑ کے تعلیم حاصل کر رہا ہے جمعہ چھوڑ کے تعلیم اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس ممبر رسول سے آپ اللہ کے پاس پکڑے جاؤ گے اللہ کے پاس پکڑے جاؤ گے آپ وہ کونسی علم سکھا رہے ہیں آپ کہ بچہ بالک بچہ آقل بچہ جمعہ چھوڑتا ہے اور ہر جمعہ چھوڑتا ہے اور باپ کو فکر بھی نہیں ہوتی باپ یہ کہتا ہے بچہ تعلیم حاصل کر رہا انہا لیلہ و انہا علیہ راچوں یہی تو پڑھنا ہے اس سے منع کیا گیا ہے اس سے منع کیا ایسی دنیا ہمیں نہیں چاہیے ایسی دنیا ہمیں نہیں چاہیے جو آقلت سے ہمیں غابل کر دے سبحان اللہ میرے